اور ان کا سب سے بڑا ٹون ان کے پاس ائر فورس تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس جو خود کچھ حملہ وار ہے انہوں نے آپ کی اسلام آباد کی ویڈیو بنا کر آپ کے آپ کا گریبان پکڑا ہے انہوں نے خالے وال میں آ کے گھس کے جو آپ کا وہ ریجنل ہیڈ تھا آئی ایس آئی کا ملتان کا اس کو مار کر انہوں نے اس کی ریسپانسبلیٹی ایک سیپٹ کی جے ہند دوستوں میں میں اندر سرما سواکت کرتا ہوں ونورل اندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ کو سورس وستہ دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی ایک اور لیٹسٹ بیٹ جس میں کیسے ڈسکسن کیا جا رہے ہیں کہ پاکستان میں پاکستان کی آرمی اور پاکستان کی سرکار کے پاس کوئی علاج نہیں ہے ٹی ٹی پی کا کیونکہ کئی نہ کئی آج پاکستان میں ایک مول اور بھی اور بھی بن رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ سے موٹا پیسہ لے کے ٹی ٹی پی اور تالیبان پر حملے کرنے کا ٹینڈر لے لیا ہے کیونکہ کئی نہ کئی امریکہ کے گندے جال میں پاکستان پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سے تالیبان کو دوائے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا تو کیسے ٹی ٹی پی والے آج پاکستان میں دیستگردیاں پھیلا رہے ہیں تو آج کیسے یہ پاکستان کا اتیاسکار بہت زبردست وشلیسن کر کے بتا رہا ہے کہ پاکستان کی نیتیاں ہمیشہ سے غلط رہی ہے جس کی وجہ سے یہ اب خود پنپے ہیں پاکستان میں آتنگ کے پلے تو کہیں نے کہیں آج پاکستان کو ہی یہ پریسان کرے تو دوسری طرف سازی طرح نے وہ زبردست طریقے سے یہ بتایا ہے کہ کیسے تالیبان والوں نے آج پاکستان کی آرمی کو اپنا پچھلگو بنا لیا ہے تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ میں اپنے پرتے کے لیے جرور دیں لاشٹ ہم آپ سے ریکویسٹ کروں ہوں چینل پر نہیں ہے تب چینل کو سب سے پہلے سبسکر کریں لائک شیئر کمنٹ جرور کریں دوستو جو تحریک تالیبان پاکستان ہے یہ انڈیفیٹیبل کیوں ہے ڈاکٹ صاحب پہلے آپ سے شروع کرنا چاہوں گا آپ نے بک لکھی پاکستان تھی کیریزن سٹیٹ بھی کہ یہ کہا جاتا ہے جو سینٹرل تھیم ہے وہ جو کہ یہ پاکستان کیوں دشتگر جماعتوں سے نہیں لڑ رہا شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی جو ملیٹری ہے اس کے جو انڈیا سینٹریک کی ایڈیٹ اینڈ ڈیفنس کالجز کی جو ٹریننگ ہے اس نے بیسیکلی پاکستان کو تحریک تالیبان یا ان دشتگر جماعتوں سے لڑنے کے لیے بھی تیاری نہیں کیا کیونکہ وہاں پہ شاید ٹریننگ اور تیاری کچھ اور ہے اور آگے جو دشمن ہے وہ بلکل ہی اور نیچر کا ہے بلکہ آپ اسی سال دیکھ لیں تارر صاحب اور ڈاکٹر صاحب کہ دو سو باسٹھ ٹرین اٹیکس ہوئے ہیں چار سو سو زیادہ لوگ پاکستان میں جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں ساڑھے ساتھ سو زیادہ زخمی ہوئے ہیں اگر بھارت میں ایک بھی کچھ کیا ہوتا تو اب تک ہم کیا کر بیٹھتے ہوتے تو ڈاکٹر صاحب how do you see this ہے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک ایسا کمپیرزن دینا چاہتا ہوں کہ آپ سٹن ہو جائیں گے لیکن اس کے بعد بتاؤں گا کہ اس میں اور ہم میں فرق کیا ہے دیکھیں یونائیڈ سٹیٹس آف امریکہ پہ جب القاعدہ کا اٹیک ہوا تو ان کی ساری پلیننگ ایک نیوکلر وار ویڈ سوویٹ یونین کے لیے تھی ان کی کیلکولیشن میں یہ تھا ہی نہیں کہ کوئی ہماری تیریٹری سے یا یہاں سے ہی ایک تیریریسٹ اٹیک ہم پہ کر دے گا there was no planning whatsoever اسی لیے دیکھیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جہاز آتے ہوئے ہاں جی کوئی نہ مزائل نہ کچھ وہ سیدھے جا کے ان کے targets پہ لگتے رہے ہیں تو یہ ملکوں میں ہو جاتا ہے when they are fixated امریکہ کی دنیا میں foreign policy یہ جو اپنے alliances بنانا سیٹو سینٹو ترکی پاکستان NATO all meant to contain a perceived Soviet all out threat اور انہوں نے اپنے internal جو security میں یہ کبھی calculate ہی نہیں کیا کہ ایک حملہ اس قسم کا بھی ہو سکتا ہے تو اگر لیکن امریکہ نے اس سے سبق یہ سیکھا کہ they turned everything upside down القاعدہ کو پرسو کر کے destroy کر دیا ہاں جی جہاں جہاں بلکہ انہوں نے اس میں زیادتی بھی کر دی کہ جو جو involved نہیں تھے Iraq اور یہ اور وہ ان کی بھی تباہی کر دی ہمارے ہاں بھی ساری انڈیا سینٹرک ہی planning ہے مگر کوئی پچھلے two thousand one two three سے تو سارے جو actual پاکستانیوں کی جانے جا رہی ہیں اور حملے ہو رہے ہیں وہ تو اپنے میں ایسے کہتا ہوں home grown terrorism لیکن اس کے لیے ہماری کوئی policy نہیں ہے کیا ملکوں کی strategic planning security planning defense planning defective ہو سکتی ہے لیکن ملک اس سے سیکھتے بھی ہیں ہماری ایک خاصیت ہے کہ ایک تو ہماری planning بالکل بیکار ہے جیسے آپ نے point out کی ہے اتنے سالوں میں سے کوئی انڈیا ویسے اگر بار بار انڈیا کا نام لگا دیتے ہیں بھی پکڑ کے دو تین بندے میں دکھا دو وہ ایک ہی ہے نا وہ کیا اس کا کیس یہ خود ہی لے گئے تھے انٹرنیشنل court of justice میں اور وہاں پہ وہ رکا ہوا ہے بٹ جس طرح انہوں نے کساب کو پکڑ لیا تھا ہینڈلے کو پکڑ لیا تھا پورا ایویڈنس دی ہے we have nothing to offer لیکن اس کے بعد کیا ہم نے سیکھا ہے کیونکہ انڈیا کو اپنا کے خلاف complain کرنا maybe is part of foreign policy لیکن internal responsibility تو پاکستانیوں کی جان بچانا ہے نا اس پہ کام نہیں کوئی کیا تو پاکستان is حالانکہ باجوا صاحب کے بھی ایک دو دوہا بیان آئے ہیں اب once in a while یہ بیان دے دیتے ہیں کہ جو internal threat ہے وہ بڑا ہے انڈیا سے but they do nothing about it because they are not serious about it یہ ان کے اپنے پالے ہوئی وہ بلائیں ہیں جو ان کے گلے پڑ جاتے ہیں تو یہ ہے tragedy یہ نہیں کہ دنیا میں ملک غلطی نہیں کرتے اپنی security planning میں تب کرتے ہیں because human error is part of life لیکن اسے اقدم آدمی سیکھتے ہیں ہم وہ خاص ایک ملک ہیں جو اپنی غلطیوں سے سیکھتے بھی نہیں ہیں we just want to believe and want the world to believe کہ انڈیا یہ ہماری ہماری existence کے پیچھے لگا ہوا ہے لیکن حقیقت میں ہمارے backyard میں آپ بھی جانتے ہیں ساجد طرر صاحب بھی جانتے ہیں اور تقریباً anybody who's interested in Pakistan knows کہ یہ سارا internal یہ homegrown terrorism ہے تو یہ ہے پاکستان کی تیلری جی تار صاحب یہ پہلا سوال یہ تھا کہ یہ جو آپ سے کر رہا ہوں کہ بھائی ہم نے تو ان چیزوں کو دیکھا ہی نہیں ہوا کہ یہ ہمیں تو اس وقت جو imminent threat ہے وہ انڈیا سے نہیں ہے imminent threat تو ان سے ہے so یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ اس کو civilianize کرنے کی ضرورت ہے اس کو صرف فوج فوج دیکھ رہی ہے معاشرہ آج بھی داشتگردوں کے رحم و کرم پہ ہے extremism اس سے بھی بڑا threat ہے داشتگردی سے بڑا جس سے روزانہ کوئی نہ کوئی بندہ جو ہے وہ انجیکٹ ہو رہا ہے اور وہ دوسرے کی جان لینے کو تیار ہے so what are your thoughts on that sir چیما صاحب میں سب سے پہلے تھوڑا سا analysis کرنا چاہوں گا historical background جو پرویز ہودہ بھائی نے جو وہ article لکھا ہے اس کے ساتھ supporting argument دینا چاہوں گا انہوں نے بڑا اچھا article لکھا ہے میں no disagreement with that لیکن اس کے ساتھ میں جو چیزیں add کرنا چاہتا ہوں انہوں نے بڑے خوصورتی کے ساتھ ایک تو بتایا کہ اس وقت طالبان ڈی ٹی پی چاہتی کیا ہے ٹی ٹی پی ایسے مطالبہ چاہتی ہے جو ایک almost unacceptable ہے وہ accept کیے ہی نہیں جا سکتے وہ پاکستان کی deny کر رہے ہیں سابرنٹی کو میں تین مطالبات ان کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک تو وہ کہتے ہیں فاتا کا status ختم کیا جائے border line جو ہے وہ ختم کی جائے اور اس کے بعد پہلا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فاتا کے اندر افغانستان style شریعہ enforce کی جائے لیٹر آن اس کو پورے پاکستان پر لائے گا یہ تین ان کے fundamental چیزیں ہیں جو میرے خیال میں accept ایک مزاق ہی ہے اب میں اس کے بعد جو آپ نے بات کی خاص کر ہمارے moral of the پاکستانی یار اس کے میں background میں یہ جانا چاہوں گا کہ یہ طالبان کیا ہیں طالبان آپ کے خود کے بنائے ہوئے ہیں کس نے بنائے ہیں ہمارے establishment کی ایجنسیوں نے بنائے ہیں تو جب اس وقت you are in the making آپ نے اس وقت مجاہدین اسلام کا جہاد کا ideology لے کر آ پائے تھے تو اس وقت آپ نے جنرل حمید کل کی میں مثال دینا چاہتا ہوں ان کے speechیں سنیں وہ سارا اسلام اسلام جہاد تو جب آپ نے وہ کہا ہے کہ جہاد کر رہے ہیں فارن انویڈر کے ساتھ تو خص خوبصورتی کے ساتھ اس وقت آپ کے بلاول بھٹو کا امریکہ کے دورہ انہوں نے بالکل اس کو امریکہ کے ساتھ کر دیا بار بار وہ بیان دیتے ہیں آپ نے ہمیں امریکنز اور دوسرے لوگوں کے سامنے اکیلا چھوڑ دیا تھا ٹو بی کیلڈ یا ہمارا سہودہ کیا تھا بار بار وہ یہ کہتے ہیں آپ پہ آپ کو امریکہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ you are in a making of Taliban اور آپ کے ایجنسیاں جو تھی ان کے اندر بھی آپ نے religious minded elements تھے آج بھی وہ وہاں کھڑے ہیں اس کی مثال میں دوں گا پرویز صاحب نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ وہاں پہ وزیرستان کے اندر آپ کے سپائیوں کے جنازے مول بھی نہیں پڑھا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کے آپ کے آپ کے مرال اتنا ڈاؤن ہے آپ کی فوج کا کہ وہ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں وہ بلک وہ کہتے ہیں ہم ان سے نہیں لڑیں گے یہ ہمارے مسلمان بھائی اور میں یہاں پہ ایک کوڈ کرنا چاہوں گا ایک بک لکھی گئی تھی بہت عرصہ پہلے آٹ آف وار سان زو کے چائنیز بک تھی اس کے اندر لکھا تھا جب تک آپ کے سپاہی یہ بلیو نہیں کریں گے کہ the fight we are fighting is a just war it's a justification believe in that war the war cannot be won تو آپ کی بلکل بات ٹھیک ہے کہ آپ کا اس وقت آپ کی آرمی کو ذینی طور پر تیار نہیں کیا گیا کہ اس طریقے سے they are on the right side یہ بلکل میں سمجھتا ہوں اور دوسرا ایک اور بات ہے اس وقت ٹی ٹی پی جو ان کے میں supporting argument یہ دوں گا کہ اگر آپ اس وقت ان کے ڈوں پہ جا کے attack کرتے ہیں آپ افغانستان آپ کے میں چھوٹی سی مثال تو یہ دینا چاہوں گا supporting argument 69 attacks alone took place in December one month of December 69 so you are already in a war it's not that you are in the war اور اس میں تین سو تری ہنڈر سکسٹی سیون جو ہیں وہ لوگ جو ہیں اس میں دسمبر میں 69 حمل ہے 369 لوگ مارے گئے ہیں پندرہ حملے جو ہیں وہ بار کراس دا بارڈر ہوئے ہیں افغانستان لیکن آج اگر آپ ان پہ اٹیک کرتے ہیں آپ اپنے دے آر ریڈی ہے پینیٹریٹ انٹو یور میجر سیٹیز دے آر ریڈی دیئر اور ان کا سب سے بڑا ٹول ان کے پاس ایئر فورس تو نہیں ہے لیکن ان کے پاس جو خود کچھ حملہ واہ رہے ہیں انہوں نے آپ کی اسلام آباد کی ویڈیو بنا کر آپ کے آپ کا گریبان پکڑا ہے انہوں نے خالے وال میں آکے گھس کے جو آپ آپ کا وہ ریڈنل ہیڈ تھا آئی ایس آئی کا ملتان کا اس کو مار کر انہوں نے اس کی رسپانس بیلیٹی ایکسیپٹ کی ہے تو در حقیقت وجہ یہ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت آپ ابھی بھی you are not serious look like you are still not serious about they are living among you آپ نے پیسے بنانے کے چکر میں افغان مہاجرین کا یو ایس ایڈ کے پیسے بنانے کے چکر میں آپ نے ہر شہر میں ان کو گھسنے دیا ایران سے آپ نے کچھ نہیں سکھا ایران نے ان کو کنٹین کر کے رکھا تھا یہ کیلئے کے اندر آپ نے ان کو سارے پاکستان میں جانے کی اجازت دیتا ہے now they are everywhere they are beyond your control اب میں ایک اور مثال لیتا ہوں کہ کس طریقے سے ہمارے جو بابا establishment شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ اسلام آباد کے آس پاس پانچ ہزار طالبان کی فیملیاں بیٹھیں this is if i'm not saying by myself it is on youtube اگر پانچ ہزار آپ کا انٹیریئر منسٹر مان رہا ہے کہ پانچ ہزار فیملی اسلام آس پاس یا اسلام آباد کے اندر بیٹھیں ہیں طالبان کی تو this is what you are this is what you planning it اور پھر ان کو یوز کیوں نہیں کرتے